پھر آقا علیہ السلام کے ایک حدیث یہ جو حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں آپ کی آمد ہوگی آپ آئیں گے سلیب کو توڑیں گے یہ جو ان کا مذہبی نشان ہے عیسائیوں کا اس سلیب کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور پھر اس دور کے اندر جو عیسائی ہوں گے وہ مصطفیٰ جانِ رحمت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی قتل کریں گے دجال کا بھی خاتمہ فرمائیں گے بلکہ آپ کی سانسوں کی برکت سے دجال ایسے پگلے گا جیسے پانی میں نمک پگلتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضور علیہ السلام نے اتنی جا وہ حتمی بات فرمائی ایسی غیب کی خبر دی سبحان اللہ فرمایا کہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا نزول عیسیٰ ہوگا اور اس وقت ہوگا کہ فجر کی نماز کی تکبیر فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی فجر کی جماعت شروع ہونے والی ہوگی امام مہدی فجر کی نماز کے مسلح پر ہوں گے اور نزول عیسیٰ ہوگا اس شان سے کہ آپ کی ظلفوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے ہوں گے ایسا لگتا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے تشریف لائیں اور این آپ کی جوانی اور شباب کا عالم ہوگا آپ شادی بھی فرمائیں گے آپ کے بچے بھی ہوں گے اور گمبدِ خزرامِ مصطفیٰ جانے رحمت کے پہلوں میں دفن بھی ہوں گے اس وقتے تک قیامت نہیں آئے گی ابھی بھی جہے وہ اب یہاں جو بات چکے آگئے یہ ایسی تو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ نزولِ عیسیٰ کب ہوگا حضرت امام مہدی کے بعد بلکہ یہ بھی روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو امام مہدی ان کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے کہیں گے آپ نماز پڑھیں اللہ کے نبی ہیں آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تو ہیں لیکن بحثیتیں نبی نہیں آئیں گے وہ بحثیتیں امتی آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ پڑھائیں اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتدہ میں نماز عدا کریں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ وہ کیا دین ہوں گے کہ جب اللہ کا نبی مہدی کی اقتدہ میں نماز عدا فرام امام مہدی کی شان بڑی ہے اب یہاں یہ بات ہے کہ آج کل میں ٹی وی پر ڈیبیٹس جو وہ بتایا جاتا ہے کہ ٹی وی کے ڈیبیٹس میں لوگ کہتے ہیں کہ چھے مہینے میں دجال آ رہا ہے اور دو سال میں امام مہدی آ رہے ہیں اور اسی پر امام مہدی کی تیاری کرو دجال کی تیاری کرو یہ سب انٹرنیٹ پر سننے میں آ رہا ہے بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے بڑی بحیثیں چل رہی ہیں میں سوچتا ہوں لوگوں کو کیوں اتنی جلدی آخر امام مہدی کی دجال کی کیوں اتنی جلدی ہے کیا مطلب ہے بلکہ ایسا ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں نہیں ایسے کوئی بھی کدھر سے مہدی بن کے تھوڑی آئے گا ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ امام مہدی جو ہے نا پہلی بات تو ان کا نام مہدی نہیں ہے ان کا نام حضور کے نام پر محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام اللہ کے رسول کے والد محترم کے نام پر عبداللہ ہوگا اور ان کی امی کا نام حضور کی امی کے نام پر آمینہ ہوگا یعنی ایسے بھی کسی اہرے گہرے نتو خیرے سے پیدا نہیں ہو جائیں گے امام مہدی ان کی ماں حسینی سیدہ ہوگی ان کے والد حسنی سید ہوں گے والد حسن پاک کی امام حسن کی اولاد میں سے والدہ امام حسین کی اولاد میں سے پھر والد کا نام عبداللہ ماں کا نام آمینہ ان کا خود کا نام محمد اور ان کو لوگ مہدی کہیں گے اور وہ ایسے کئی کسی بھی علاقے میں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں یمن میں شام میں ایسے نہیں کئی بھی پیدا نہیں ہوگی ان کی ولادت حجاز مقدس میں ہوگی ان کا قد میانہ پستی مائل ہے جس کو ہم یا یہ کہہ دے کہ درمیانہ قد ہے لیکن پستی کی طرف مائل ہے ان کے گال پر گوشت نہیں ہیں ہلکے ہیں ان کے رخصار پر تل ہوگا پیشانی انتیای چمددار ہوگی اور شہرت سے پہلے وہ ایک عام انسان کی حصے سے زندگی گزارے گا ان کو کوئی پہچانے گا نہیں کل ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں گے تو رات و رات اللہ ان کے سینے میں علوم کو منتقل فرما دے گا رات و رات ان کی زندگی بدل جائے گی یعنی وہ پوری زندگی ظاہر ہونے سے پہلے ایک عام انسان کی حصے سے گزاریں گے اچانک رات ہی میں ان کی زندگی بدل جائے گی علوم و معارف کے خزانے ان کے سینے میں انڈین دیے جائیں گے اور پھر وہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے اور پھر لوگ کعبے کا تواف کرتے ہوئے دعا کرن گے کہ اللہ بہت پریشان ہو گئے پوری دنیا ہم سے اسلام سمٹ گیا اور سب لوگ مکد المکرمہ میں آگئے ہیں اب ہمارے لئے کوئی بھیج تخت کہ ہم اس کی اتباہ کریں اس کی پیروی کریں اس کے پیچھے چلیں تو غیب سے آواز آئے گی یہ مہدی ہے اس کی بیعت کرو اس کی اتباہ کرو اس کی پیروی کرو تو مقام ابراہیم کے پاس حضرت امام مہدی کی بیعت کی جائے اب یہ کے ساتھ مہینے میں دجال آ رہا ہے ابھی میں نے ایک ہی جو سنا بھی کل کل ہی بلکہ سنا کل ہی ایک بزرگ کو کہتے ہوئے سنا کہ ساتھ مہینے میں جائے وہ دجال آئے گا دجال امام مہدی سے پہلے نہیں آئے گا ایک ترتیب ہے پہلے امام مہدی آئیں گے پھر دجال آئے گا پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کے بعد قیامت بالکل قریب سر پہ ہوگی اب امام مہدی کو بلانے کی کیا جلدی ہے کیونکہ امام مہدی کب آئیں گے کوئی کہہ رہا ہے پانچ سال میں تیاری کرو تقریریں ہو رہی تیاری کرو امام مہدی آنے والے ارے کیا تیاری کرے امام مہدی اتنی جلدی ہے امام مہدی کی آمد کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے اسلامی حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے گا پہلے پوری دنیا سے تمام اسلامی حکومتیں ختم ہوگی اس کے بعد آمد مہدی ہوگی نام نہا دی صحیح لیکن اسلامی حکومتیں ابھی قائم تو ہیں اور پوری دنیا میں کئی ملک ہے درجنا ملک ہے جو اسلام کے نام پر ہے اور ابھی ہمیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ابھی کئی اُبھر رہے ہیں اُبھرنے والے ہیں کئی نظام نافذ ہونے والا انشاءاللہ ابھی آئندہ بڑا خوشگوار ماہوالو کی امید نظر آتی اللہ کرے جیسا ہمارے ذہن میں بات آ رہی ہمارے بزرگ کو اشارے کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ بھی ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں کہ کسی یہودی عالم نے ان کے کہہ دیا کہ میں درجال سے رابطے میں ہوں تو یہودیوں کی بات اتنی موتیور ہوگئے کہ درجال سے رابطے میں تو آپ نے مان لیا ہم مسلمان ڈیویٹ کر رہے ہیں مجھے ہمارے وہ عبد الرحم صلی اللہ بھی دے جاتا کہ ایک یہودی وہ کوئی مسلمان کہہ رہا کہ اس نے کہا میں درجال سے رابطے میں یہودی اتنی ایک جھوٹی قوم قرآن ان کے جھوٹ کو بیان کر رہا ہے اور مسلمان کہنے کہ اس نے کہہ دیا رابطے میں اللہ کے بندوں کچھ تو خیال کرو عادیث کی طرف آؤ قرآن کی طرف آؤ ذہن رکھو پوری تمام دنیا سے اسلامی حکومتوں کا ختمہ ہو جائے گا اس کے بعد میں مسلمانوں کا جینا دوبار ہو جائے گا ایسی بڑی بڑی جنگیں ہوگی سرخ آندھیوں میں دنیا تبدیل ہو جائے گی سرخ آندھیاں اٹھے گی سرخ آندھیوں سے مراق بعض مفسرین محدثین اس طرف بھی گئے شرا کرتے ہوگے کہ خون سے رنگین ہوگی وہ آندھیاں یعنی اتنا خون بہ جائے گا بڑی تباہی مچے گی اور تباہی مچنے کے بعد یہ ہوگا مسلمان سمٹ جائیں گے مسلمان سمٹ جائیں گے بلکہ یہاں تک فرمایا ایسے اسلام سمتے گا ایسے جیسے ساپ سمٹ کر کے اپنے بل میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے ایسے اسلام حجاز کے اندر سمٹ جائے گا جتنے جو وہ لوگ مومنین مسلمان ہوں گے وہ ہجرت کریں گے ادھر حضرت امام مہدی کے انتظار اور اس کے بعد پھر امام مہدی تشریف لائیں گے آپ کی آمد ہوگی پھر لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور بیعت کرنے کے بعد پھر اسلام کی حقانیت لوگوں پر روز روشن کی طرح ایاں ہوگی پھر لوگ اسلام قبول کریں گے پھر اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ اتا فرمائے گا بیان کیا جاتا ہے کہ شان یہ ہوگی پھر کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا امام مہدی کی آمد بر کہ وہ پورے خاندان کے لئے کافی ہوگا ایک بکری یا ایک مٹنی کے دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ پورے خاندان کے لئے کافی ہوگا بھی بڑی برکت ہے پھر بہت اس کی تفصیلات ہیں اگر دیکھنا چاہیں تو اہل سنت کی کتب میں بہت تفصیل سے موجود ہیں پھر امام مہدی کی آمد کے بعد دجال کا خروج ہوگا دجال لکھ لے گا اسفہان سے اسفہان ایران کے اندر ہے اس کو اسفہان بھی لوگ کہتے ہیں اسفہان سے دجال لکھ لے گا دجال لکھ لے گا تو اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی اور دجال کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک آنکھ اس کی ہوگی اور اس کی پیشانی پر کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا جو اہل ایمان کو پڑھنے میں آ جائے گا دوسرے لوگ نہیں پڑھ سکیں گے تو پہچان نہیں یہ دجال ہے انٹرنیٹ پہ ایسی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے ایک بچہ یہ دجال پیدا ہو گیا دجال پیدا ہو گیا یہ بھی ایک ہے یہ سب باتوں میں میں تو یہ کہتا ہوں دین پہ چل جو اپنے پہ فرض واجب ہے اس پہ عمل کرے یہ سب چکر میں کیا پڑے ہو گا دجال کب آئے گا کب آئے گا تو تمہارا کیا بھلا ہوگا دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ اللہ کی رسول علیہ السلام صحابہ سے کہتے تھے سب سے سخت ترین فتنہ دجال کا ہوگا اور دجال کی فتنے سے وہی محفوظ رہے گا جس کو اللہ بچائے صحابہ نے کہا حضور ہم کیا جھتن کریں تو آقا نے اسلام نے فرمایا سورة کحف کی تلاوت جو کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اس لئے کم سے کم ہر جمعہ کو ایک مرتبہ سورة الکحف کی تلاوت کر لینا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا بہرحال پھر دجال آئے گا وہ طوفان بپا کرے گا وہ اللہ کی پناہ حال یہ ہوگا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کے شوبدے بتائے گا ویرانے میں گھاس درخت پیدا کرنے یہ سب شوبدے بازیاں ہوگی جادو کا اثر ہوگا شوبدے بازیاں ہوگی لوگ بعض مومنین تو ایسے ہوں گے کہ کہیں گے چلو دجال کا فتنہ دیکھ کر دجال کو دیکھ کے ہاتھے کیسا ہے ہم بگڑیں گے نہیں اسی دیکھنے چلو اور دیکھنے جائیں گے اور اسی کی ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ کہیں کوئی فتنہ اگر ہے تو دیکھنے بھی مجھ جاؤ یہ اس سے ہمیں روشنی ملتی دیکھنے فتنہ دیکھنے مجھ جاؤ مجھ جاؤ فتنہ دیکھ تو دجال کو لوگ دیکھنے جائیں گے اسی کی ہو جائیں گے پھر بڑا طوفان کرے گا وہ اور جب وہ دجال آ کر کے بڑا پہران پریشان کرے گا لوگوں کو تو اس وقت اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے گا جب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آمد ہوگی اس کی سانسوں سے ان کی سانسوں سے دجال جائے وہ پگ لے گا اور پھر بہت بڑی جھنگ ہوگی اور دجال اس میں بل آخر مارا جائے گا اور جب دجال مارا جائے گا تو پھر پوری دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہوگا اور لوگ بہت سکون کا سانس لیں گے پھر اس کے بعد حدیثہ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں گے اور روایتوں میں آتا ہے کہ سات سال بعض روایتوں میں نو سال تک امام مہدی حکومت فرمائیں گے پوری دنیا پر پوری کائنات میں ایک ہی مذہب ہوگا مذہب اسلام اور ایک ہی حکومت ہوگی امام مہدی کی حکومت ہوگا حالبتہ اتنا ضرور کہوں گا آپ کو کہ امام مہدی جب آئیں گے آئیں گے ابھی تو اتنی جلدی نہیں آ رہے ہیں آئیں گے جتنا لوگ مچا رہے ہیں لیکن آپ سے اتنا ضرور کہتا ہوں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو ان کو ایسا نیک بناو ایسا دیندار بناو ایسا پڑاؤ لکھاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے دیندار بنائے نیک بنائے کہ بیٹا اپنی اولاد کو نصیت اور وسیعت کرنا کہ جب امام مہدی آئیں گے جب بھی آئیں گے تو تم ان کے دست و بازو بننا ان کا ساتھ دینا یہ چیز آپ کر سکتے ہو لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب پڑھا ہوگے لکھاؤ گے اللہ کرے ایسا ہو تو امام مہدی کی زبان پہ ہمارا نام آ جائے کہ یار یہ فلان کا بیٹا بڑا کام کا ہے اس کے باپ دادوں میں وہ فلان تھا یہ تیاری کر گیا تربیت دے گیا تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ اتنا کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ اتنی جلدی جو لوگ مچا رہے ہیں اتنی جلدی نہیں ہوگا اور اس کے لئے کافی وقت ہے اسلامی حکومتوں کا خاتمہ ہونا ہے پہلے اس کے بعد امام مہدی کا اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں اگر کبھی وہ ایسا کچھ انوان آتا ہے تو میں اس پر مزید گفتگو کروں گا میرا ارادہ تو یہی تھا کہ کوئی ایک دن مکمل طور پر اس پر گفتگو کریں گے لیکن چونکہ آج ایسا علیہ السلام کا ذکر آیا اس مناسبت سے میں نے بتا دیا تو ایسا علیہ السلام کی آمد آمد ہوگی اور پھر اس کے بعد ان کو اولاد بھی ہوگی پھر ان کا ویسال مدینہ منورہ میں ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں میں انہیں دفن کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کو ہمیں قرآن کا فہمتہ فرمائے حدیث کا فہمتہ فرمائے اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی لگزیش گلتی خطا ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے الفاتح